سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ کیا حال ہے دوستو خیر خیریت سے ہیں تب یہ ٹھیک ہے بس دوستو میں آپ حضرات کے سامنے جو ریسی پیسی لے کے آیا ہوں وہ ہے سندھی دمپوخ بریانی تو بس میرے دوستو بریانی کے لئے سب سے پہلے آپ کو چاول لینا ہے جتنی بھی آپ چاہیں ایک کلو چاہیں دو کلو چاہیں چاول لینے کے بعد جو ہےنا آپ نے چاول کو برطن میں ڈالنا ہے اور پھر جو ہےنا چاول کو صاف کرنا ہے جب چاول صاف ہو گیا اس کے بعد پانی کو بگونا ہے اور اس کو خوب دونا ہے تقریباً ایک دو گھنٹے کے لئے پانی کو بگو کے رکھنا ہے اس کے بعد چاول کو دو لینا ہے پانی کے ساتھ اور پھر اس کے بعد جو دوسرا مرحلہ ہے تو پھر آپ نے ایک برطن میں پانی ڈالنا ہے اور اگر آپ آلو چاہے ڈال بھی سکتے ہو نہ چاہے نہ بھی ڈال سکتے ہو اس میں آپ نے نمک ڈالنا ہے اور پھر آپ نے اس کے اوپر ڈکن رکھنا ہے اور آگ کو تیز کرنا ہے جب پانی خوب اُبلنے لگے تو آپ نے اس میں پھر زیرہ ڈالنا ہے زیرہ ڈالنے کے بعد آپ نے جو چاول رکھا ہوا ہے اس پانی کو چاول کو پانی میں ڈال دینا ہے اور اس کے اوپر اس میں پھر چمچ حالہ دینا ہے کیونکہ وہ ساری چاول جو ہے نا وہ سب جگہوں کو پہنچ جائے اور آگ سب کو پہنچ جائے تو پھر آپ نے اس کے اوپر تھوڑا سا ڈکن رکھنا ہے اور تقریباً دس منٹ بعد جو ہے نا آپ نے پھر اس سے ڈکن اتارنا ہے یہ دیکھو ابھی چاول اُبل رہا ہے تو آپ نے چاول کو ہاتھ کے ذریعے سے دیکھنا ہے کہ گیا ہے کہ نہیں تو ابھی یہ چاول جب ہو جائے تو پھر آپ نے اس کو پانی سے الگ کرنا ہے جب اس سے یہ پانی خوب نکل جائے تو ٹیسٹ بنانے کے لیے آپ نے وہ زردی کا رنگ جو ہے نا اس کے اوپر ڈال دینا ہے توڑا سا پھر آپ نے جو ہے نا دوبارہ اس کے اوپر توڑی سی چاول ڈالنا ہے اور اس کے اوپر پھر آپ نے توڑا سا وہ ہلی کا رنگ ڈالنا ہے اس سے اس کا ٹیسٹ بہت بن جاتا ہے تو یہ ہو گیا پہلا مرحلہ دوسری مرحلے میں تلکے کے لیے آپ کو چاہیے دو کلو مرغی پیاز جتنا بھی آپ چاہے اور ٹماٹر اور بریانی کا مسالہ گرم مسالہ اور آپ کو چاہیے علو بخارہ اور دہی اور بھی بہت مسالیں ہیں لیکن بس ان سے ٹیسٹ اچھا بن جاتا ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے تیل میں یعنی گی کو بردن میں ڈالنا ہے پھر اس کے بعد جب ہیو فیو گرم ہو جائے تو آپ نے اس میں پیاز ڈالنا ہے پیاز جب تھوڑا سا براؤن ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے اس میں لیسن کو باریک کوٹنا ہے اور پھر آپ نے اس میں لیسن شامل کرنا ہے جب لیسن تھوڑا سے شامل ہو جائے وہ اپنا وہ مخصوص رنگ جو ہے نا وہ چول لے اس کے بعد پھر آپ نے اس میں مرغی ڈالنا ہے جب مرگی ڈال دے تو پھر اس کو اچھے طریقے سے ہلانا ہے تک کہ وہ سارا پیاز جو ہے نا تک کہ تمام مرگی میں مکس ہو جائے اس سے اس کا ٹسک بہت زیادہ آجاتا ہے بہت زبردست اس کا بن جاتا ہے تو آپ نے اس کو خوب ہلانا ہے تک کہ سارے پیاز جو ہے نا سارے مرگی کو اپنے لمیٹ میں لے لے اس کے بعد پھر آپ نے اس میں ڈکن رکھنا ہے تقریباً پانچ منٹ بعد آپ نے یہ ڈکن اس سے ہٹانا ہے جب آپ نے ڈکن دیکھیا دیکھو کیسا ہو جائے تو اس سے مرگی ہو جاتا ہے اور پیاز بھی اپنا وہ ذائقہ چول لیتا ہے تو بیس کے بعد آپ نے اس کے اوپر تمامٹر ڈالنا ہے مرچ بھی ڈالنا ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو تھوڑا سا ہلانا ہے تک کہ سارے تمامٹر جو ہے نا وہ ان میں مکس ہو جائے پھر دسرا منحلہ جو ہے نا آپ نے دہیوں ڈالنا ہے اور جو مثالیں آپ نے بنایا ہوئے تھے شین مسالہ جو بھی آپ استعمال کرنا چاہہا اور آپ اپنا اپنا بنا relaxing تب بھی اچھا ہے وہ آپ نے دہیوں میں ڈالنا ہے اور تڑا سا پانی بھی شامل کرنا ہے جس میں توڑا سا گرم مسالہ بھی ڈالنا ہے اور اس کو پھر جو ہے یونہ وہ مکس کرنا ہے تو پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہ برطن سے ڈکن اتارنا ہے تو اس کو توڑا سا چمچ کی ذریعہ ہلانا ہے اور وہ مسالہ جو ہم نے بنا لیا تو اب ہی وہ مسالہ ہم اس میں شامل کریں گے توڑا سا نمک بھی ڈالنا ہے اس میں جب نمک ڈالنے تو نمک ڈالنے کے بعد پھر وہ اس کو توڑا سا خوب حلانا ہے تاکہ وہ نمک سب کو پہنچے پھر ڈکن رکھ دینا ہے توڑی دیر کے لیے کیونکہ وہ باپ کے ذریعے سے جب نمک سب کو پہنچ جائے پھر اس کے بعد آپ نے وہ مسالہ اس میں شامل کرنا ہے مسالے کے ساتھ آپ نے توڑا سا پانی بھی اس میں شامل کرنا ہے جب آپ نے اس میں مسالے میں پانی شامل کر دیا تو پھر اس کے بعد آپ نے چمچ کے ذریعے سے سب کو حلانا ہے تاکہ مسالہ سارے بوٹیوں تک پہنچ جائے اس کے بعد اس کو خوب حلانا ہے اس کے بعد پھر آپ نے اس میں آلو بخارہ شامل کرنا ہے پھر اس کے اوپر کیا کرنا ہے ڈکن رکنا ہے پانچ منٹ بعد آپ اس سے ڈکن اتار لینا دیکھو جب بھی اس کے اوپر گیا آجائے تو سمجھ لینا کہ بس ہمارا سالن تیار ہو چکا ہے تو اب بس ہمارا سالن تیار ہے ابھی وہ چاول جو ہم نے عبال کے رکھے تھے ابھی ہم وہ دوسری بردن میں ڈال لیں کیونکہ ہم تو دم والے بریانی بنا رہے ہیں تو اس کے نیچے ہم تھوڑی سی سالن ڈال لیں گے اگر چاہے تو آپ نیچے گی بھی دار سکتے ہو ابھی سالن ڈال لیا سالن کے بعد ہم نے ابھی یہ دیکھو ابھی چاول ہم اس کے اوپر ڈال رہے ہیں تو چاول ڈال لیں گے جب چاول خوب بر جائیں تو پھر اس کے بعد آلو بھی ہم اس میں ڈالتے ہیں کیونکہ آلو اس سے بھی ہمارا آلو تھوڑا کچھا گا تو ہم نے درمیان میں ڈال دیا اس سے دم کی وجہ سے وہ اچھا بن جائے گا ابھی جو وہ گوشت کا سالن ہیں تو چمچ کے ذریعے سے ہڑیوں اور تھوڑا سا سالن ابھی چاول کے اوپر ڈال لینا ہے تو آپ جتنا بھی چاہے سالن لیکن اندازے کے ساتھ جو ہے نا وہ ڈالنا چاہیے جب ہم نے پہلے چاول لگا لیا پھر سالن لگا دیا ابھی پھر اس کے اوپر جو ہے نا ہم چاول ڈال رہے ہیں کیونکہ ہم تو دم والی بریانی بنا رہے ہیں نا تو ابھی اس کے بعد پھر ہم توڑا توڑا سا وہ سالن اس کے اوپر ڈال لیں گے جب سالن ڈال لیں گے جتنا بھی آپ چاہے آپ ڈال سکتے ہیں لیکن توڑا توڑا کر کے ڈالنا ہے دیکھو یہ ابھی ہم نے سالن ڈال لیا یہ بھوٹی بھی ابھی ہم ڈال رہے ہیں جب یہ ہو جائے تو پھر اس کو توڑا سا یعنی ہموار کرنا ہے تک کہ یہ جو سالن ہے نا یہ سب چاول کو پہنچ جائے پھر اس کے اوپر جو ہے نا وہ دوبارہ چاول ڈال لینا ہے جب چاول ڈال لیں تو پھر اس کے بعد جو ہے نا پھر توڑا سا سالن جو ہے نا وہ اس کے اوپر ڈال لیں گے جب سالن وغیرہ ڈال لیں تو پھر اس کو تھوڑا سا وہ حلا دیں گے یہ اوپر والی تھے جو ہے نا اس کو تھوڑا سا پھر مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد جو ہے نا پھر اس کے اوپر تھوڑا سا چاول جو ہے نا ہم نے ڈال دیا ابھی جو ہے نا پھر اس کے اوپر تھوڑا سا سالن ہم نے ڈالنا ہے اور پھر جو ہے نا اس کو برابر کرنا ہے تو دیکھو آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں اس کو ہم نے برابر کر دیا اس کو ہم نے تھوڑا سا وہ کر دیا ابھی اس کے اوپر اس کو ہم دم پر لگائیں گے ہمیں دم پر لگایا تھا تقریباً پندرہ منٹ اس کو دم پر لگانے کے بعد ہم نے اس کا ڈکن اتار دیا تو دیکھو ہماری سندھی بریانی جو ہے نا وہ تیار ہو چکی ہے بڑا ٹیسٹی ہے بڑا زبگدار ہے اور بڑا مزیدار ہے کہ میں آپ کو بتائیں نہیں سکتا ہوں تو انشاءاللہ ہم نے تو ٹرائے کر لیا اب حضرات کے سامنے بھی پیش کی تو بس آپ حضرات بھی اس ریسپیسی کو ٹرائے بھی کر لیجئے خود بھی کلائیے اور دوسروں کو بھی کلائیے انشاءاللہ اگر مزہ نہ آیا تو پھر سے ہم سے واپس لے لینا تو دیکھو یہ ہماری سندھی بریانی کڑکدار تیز مسالے دار بریانی جو ہے نا وہ تیار ہو چکی ہے تو بس خود بھی انجوئے کیجئے اوروں کو بھی انجوئے کرنے دیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ